ریفرنس پیج کے صفحے پر آپ ان تمام ایپی اے ریفرنسز کی فیرست بناتے ہیں جن کا آپ نے اپنے تھیسیس ایسے یا کسی اور امپورٹن ڈاکومنٹ میں حوالہ دیا ہے جن کو ہم ایپی اے انٹیکس سائٹیشنز بھی کہتے ہیں ایپی اے ریفرنس پیج کی فارمیٹنگ اور ایپی اے ریفرنسز کی فارمیٹنگ کے لیے ہمیں امریکن سائکولوجیکل اسوسییشن کے گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا آپ سب سے پہلے ایک سیپریٹ پیج لے لیں ایک سیپریٹ پیج لینے کے بعد آپ ہیڈنگ میں ریفرنسز لکھ لیں آپ کو ایپی اے ریفرنسز لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ ریفرنسز لکھ لیں اور وہ ہو جائے گا آپ کا لیول ون ہیڈنگ لیول ون ہیڈنگ ایپی اے گائیڈ لائنز کے مطابق بولٹ ہونا چاہیے اور آپ کا لیول ون ہیڈنگ سنٹرلائزد ہونا چاہیے اس کے بعد آپ فونٹ سیلیک کر لیں اور فونٹ اے پی اے گائیڈ لائنز کے مطابق ٹائم نیوز رومن ہونا چاہیے اور فونٹ سائز ٹویل ہونا چاہیے ایک بار پھر سے آپ ہیڈنگ پر کلک کریں اور میک شور کر لیں کہ جو سپیسنگ ہوتا ہے وہ ڈبل ہونا چاہیے اب ہم کرتے ہیں اے پی اے ریفرنس پیج کی فارمیٹنگ اس کے لیے آپ لیاؤٹ پر کلک کریں لیاؤٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ مارجنز پر کلک کریں مارجنز پر کلک کرنے کے بعد آپ سیلیک کر لیں ون انچ مارجن اس کے بعد آپ سائز پر کلک کریں سائز پر کلک کرنے کے بعد آپ اے فور پیج سائز سیلیک کر لیں جو کہ اے پی اے سیوند ایڈیشن کے گائیڈ لائنز کے مطابق دیا گیا ہے اس کے بعد آپ پھر سے ہوم ٹیپ پر کلک کریں ہوم ٹیپ میں آنے کے بعد آپ جتنے بھی آپ کے پاس ریفرنسز ہے آپ وہ سارے ریفرنسز سیلیک کر لیں سیلیک کرنے کے بعد آپ کو ای پی اے گائن لینز کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ریفرنسز کے درمیان جو کہ سپیسنگ ہوتا ہے وہ ڈبل ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پیرا گراف سیٹنگز پر کلک کریں پیرا گراف سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈینٹیشن ای پی اے ریفرنسز کے لیے ہنگنگ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر سے آپ نیچے چیک کر لیں کہ سپیسنگ ریفرنسز کے درمیان ڈبل ہونا چاہیے آپ اوکے پر کلک کریں اور آپ کا ریفرنسز ہو جائیں گے ریڈی اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ جنرل آرٹیکلز بکس ویب سائٹ اور نیوز آرٹیکل کے لیے اپنے ریفرنسز بنا سکتے ہیں جو سائٹیشن اپنے آپ نے تھیسز میں دیئے ہیں ان سائٹیشن کے آوثرز یا ٹائٹلز آپ گوگل سکولر پر سرچ کر لیں سرچ کرنے کے بعد آپ کو وہ پیپر مل جائیں گے آپ وہ پیپر اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس پیپر کا ڈیو آئی نمبر مل جائے گا آپ وہ ڈیو آئی نمبر کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ ایک نئے ویب سائٹ پر جائیں جس کا نام ہے سکریبر آپ سکریبر اوپن کریں سکریبر پر آنے کے بعد آپ سائٹیشن جنریٹر پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو ایک سرچ بار مل جائے گا آپ وہاں جو لنک آپ نے کاپی کیا تھا وہ پیسٹ کر لیں اور سرچ پر کلک کریں آپ کو وہ ریفرنس مل جائے گا آپ ریفرنس کے ٹائٹل اور آتھر سے ایک دوسرے سے میچ کر آئیں اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ کریں تو اس کا ملحب ہے کہ یہی وہی پیپر ہے اس کے بعد آپ سائٹ پر کلک کریں سائٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو آپ کا ریفرنس مل جائے گا اب آپ اس ریفرنس کو کوپی کر کے اپنے ورڈ ڈاکومین میں پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوپی کلپ بورٹ پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد دو پوپ اپس آ جائیں گے اس میں آپ اپنے دیکھیں کہ آپ کو اگر ورڈ ڈاکومین میں کام کر رہے ہیں تو اپنے ریفرنس اسی پر پیسٹ کر لیں کوپی کرنے کے بعد آپ سمپلی اپنے ریفرنسز کو اپنے ورڈ ڈاکومین میں پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا ورڈ ڈاکومین اوپن کریں اور پیسٹ کریں اس طرح آپ مختلف بکس جنرل آرٹیکلز نیوز آرٹیکلز کے لیے اپنے ریفرنسز سکربر کے ذریعے جنرل کر سکتے ہیں موسیقی